اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ عوض باللہ منہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آس جب میں ویڈیو لے کر آئی ہوں یہ فرض میں کیا کیا پڑھیں آپ میری ویڈیو لاسٹ تک دیکھئے گا اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ آگے آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ملتی رہے عوض باللہ منہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نیت کرتی ہوں چار رکات نماز فرض واسطے اللہ تعالی کے وقت زہر کا روح میرا قابل شریف کی طرف اللہ اکبر نیت کرنے کے بعد ہمیں سنہ پڑھنی ہوتی ہے سبحانک اللہ حمدی کا سنہ پڑھنے کے بعد آپ کو الحمد شریف پڑھنی ہے سورہ فاتحہ اس کے بعد آپ کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہو علم طرح ہی لے لیجئے علم طرح لے لیجئے یا کوئی بھی سورت لے لیجئے گا پہلی رکات پڑھنے کے یہ کرنے کے بعد آپ کو رکو جانا ہے رکو میں تین مرتبہ آپ کو وہی ادا کرنا ہے سبحانہ ربی العظیم سبحانہ ربی العظیم سبحانہ ربی العظیم اللہ اکبر سمی اللہ لی من حمیدہ ربنا لقل حمد یہ پڑھنے کے بعد آپ کو سزدے میں جانا ہے تین بار آپ کو کرنا ہے سبحانہ ربی العظیم سبحانہ ربی العظیم سبحانہ ربی العظیم یہ کرنے کے بعد آپ کو کھڑے ہو جانا ہے پھر الحمدو شریف پڑھنا ہے آپ کو سنا نہیں پڑھنا ہے دوسری رکات میں الحمدو شریف پڑھنے کے بعد آپ کو کوئی بھی سورت پڑھنی ہے ایسے ہی دو رکات آپ کو مکمل کرنی ہے جب آپ کی تیسری رکات آئے گی تو آپ کو نہ تو سنا پڑھنا ہے اور نہ ہی الحمدل شریف پڑھنے کے بعد آپ کو کوئی سورت پڑھنی ہے کیونکہ وہ جو لاسٹ کی دو رکات ہوتی ہے تیسری اور چوتھی اس میں صرف الحمدل شریف یعنی سور فاتحہ ہی پڑھی جاتی ہے زیادہ تر یہ لوگوں کو پتا نہیں ہوتا ہے وہ تیسری چوتھی رکات میں بھی سورت کو ملا کر کے پڑھتے ہیں لیکن یہ نہیں آیا ہے حدیث میں بھی کہ ہم تیسری اور چوتھی رکات میں کوئی بھی سورت لگا کر کے پڑھیں صرف الحمدل شریف پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی سورت نہیں پڑھ سکتے ہیں جن کو یہ بات نہیں پتا ہے وہ یہ میری ویڈیو دیکھ کر کے اپنے فرض کو صحیح کریں اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اگر آپ کو میری کوئی بھی گلتی لگ رہی ہو اس ویڈیو بنانے میں تو آپ مجھے کمنٹس بوکس میں لکھ کر کے بتا دیجئے گا انشاءاللہ میں اس کو صحیح کرنے کی کوشش کروں گی اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو پکا سچا نمازی بنائیں پکا سچا مسلمان بنائیں آمین سمہ آمین اپنے بچوں کو نماز پڑھائیے نمازی بنائیے تاکہ آگے آنے والے جو ہماری نسلے ہیں وہ آباد رہے نماز پڑھئے نماز قائم کرئے اپنا خیال رکھیے گا خدا حافظ